حبیبِ کبار یا تمہوں جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جائے گا اور جو مسلمان جائے گا گناہگار وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں جائے گا کسی نے کسی وقت میں ایمان اس کو جہنم سے نکال دے گا ایمان کی برکت سے وہ جہنم سے نکل جائے گا تو اس آیت کے ظاہری ترجمے سے کسی کو ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کافر ہی جہنم میں جائے گا تو مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا چونکہ اگر ہم یہ مطلب لیتے ہیں تو دوسری جو آیتیں ہیں اور دوسری جو احادیث ہیں ان کے خلاف مطلب ہو جائے گا اور مطلب ایسا لینا چاہیے جو کسی بھی آیت سے نہ ٹکرائے کسی بھی حدیث کی خلاف نہ ہو تو اب مطلب یہ ہوگا کہ کافر جو جہنم میں جائے گا وہ دائمی طور پر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا وہ کبھی جہنم سے نکلے گئی نہیں اور مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جائے گا وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِينَ اُتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى اور اس جہنم سے اس متقی کو دور کر دیا جائے گا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یتَزَكَّى تاکہ وہ پاک ہو جائے یعنی اس کے اندر جو گناہ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کی ذات سے جو گناہ ہو رہے ہیں یا غلطیا ہو رہی ہیں وہ مال اس لئے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ کو پاک ساف کر دے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور یہ جو خرچ کر رہا ہے یہ کسی کے احسان نہیں چکا رہا کہ کسی نے پہلے احسان کیا ہے پھر اس کا بدلہ دے رہا ہے حالانکہ شریعت میں احسان کا بدلہ چکانا بھی یہ بھی مطلوب ہے یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کا بدلہ دے دو لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ فلا وقت آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس لئے آپ کو اس کا بدلہ دے رہا ہوں ایسا نہیں بلکہ اس نے احسان کیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کر دیں حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لئے کچھ مال نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے تو کم سے کم اس کی تعریف کر دو تو یہ بھی ایک طرح کا احسان ہو گیا اور اگر ہے کچھ دینے کو تو بدلے میں کچھ دے دو اب نہیں تو بعد میں لیکن یہ جو خرچ کر رہا ہے یہ کسی کا احسان کا بدلہ نہیں اتار رہا تو اس خرچ کی اور زیادہ فضیلت ہے کہ کسی کا احسان بھی نہیں ہے اور پھر بھی یہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں اور اس کا جو مقصد ہے خرچ کرنے کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں نہ شہرت ہے نہ ریاکاری ہے نہ دکھلاوہ ہے اور نہ ہی کوئی اور غرض ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو صرف نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہوئی چاہیے وَلَسَوْفَيَرْضَىٰ اور یہ شخص عن قریب رازی ہو جائے گا کیسے رازی ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں اور جنت کی نعمتیں اس کو دیں گے جنت میں داخل کریں گے اور جنت کی نعمتیں اس کو دیں گے دیکھیں اس آیت سے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اس آیت سے ایک عقیدہ نکلتا ہے ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے غلطی اولاً تو ہوتی نہیں اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے نامائے اعمال میں گناہ کو چھوڑتے نہیں غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن بہت کم اگر غلطی ہو گئی ہے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نامائے اعمال میں اس غلطی کو باقی نہیں رکھا معاف کر دیا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں اور انبیاء اکرام معصوم ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام سے غلطی ہوگی ہی نہیں اور صحابہ اکرام سے غلطی اگر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے چوک ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اپنی خشنودی کا پروانہ سنا دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا تم مجھ سے راضی ہو گئے تو اگر اب اگر کوئی صحابہ اکرام کو نشانہ بناتا ہے یا صحابہ اکرام کی شان میں کچھ گستاخیاں کرتا ہے تو یہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے بلکہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے اپنے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی چنا ہے کہ صحابہ اکرام کا وہ مجمع ہے کہ ان میں سے جو ادنہ ہوگا ادنہ کی ادنہ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اونچا ہے کہ بعد والے کتنے ہی بڑے بن جائیں کتنا ہی ان کے اندر تقویٰ آ جائے کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ میں تزلزل آ گیا شک پیدا ہو گیا تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے ہمارے عقائد بہت سارے ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں اور صحابہ اکرام معیار حق ہیں یعنی ہم جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا راستہ صحابہ اکرام سے میل کھا رہا ہے یعنی کھا رہا ہے اگر میل کھا رہا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر صحابہ اکرام سے ہٹا ہوا ہے ہمارا راستہ تو ہم گمراہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے اندر اگرچہ مفہوم بہت عام ہیں لیکن یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہاں سے وَسَنِ جَنَّبُهَ الْأَدْقَى سے آخر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد اولاً تو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں اٹھایا ہے یہاں تک کہ جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے جو کافروں کے قبضے میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ مال خرش کر کے ان کو آزاد کرایا ہے ایک مرتبہ ان کے والد جو ابو قحافہ ہیں حضرت ابو قحافہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر جب تو آزاد کرتا ہی ہے لوگوں کو خرید کر تو آزاد کر دیتا ہے تو کم سے کم ایسے آدمی کو آزاد کر جو طاقتور ہو تو تو ایسے کو آزاد کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اگر تو طاقتور کو آزاد کرے گا تو وہ تیرے دشمنوں سے تیرا دفاع کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابباجان میں جو آزاد کرتا ہوں اس لئے آزاد نہیں کرتا کہ میں ان سے کچھ فائدہ حاصل کروں میں تو اس لئے آزاد کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں اور صحابہ اکرام میں سب سے اونچہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے ان سے اونچہ مقام کسی کا نہیں ہے اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے نہیں ہوا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا اللہ کے راستے میں مال کو اکھٹا کر آیا ہے کہ بھی تم مال جمع کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ گھر پر کیا چھوڑا تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے بس سب کچھ لے آئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا تھا کہ آج میں اگر بڑھ سکتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق سے تو آج ہی بڑھ سکتا ہوں تو وہ اپنے مال کا آدھا لے کر آئے تو سوال یہ نہیں کیا کہ کتنا لائے اگر یوں کہتے کتنا لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تھوڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بہت زیادہ تھا سوال کا پہلو بدل دیا انداز بدل دیا کہ کتنا چھوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا اور ادھر وہ آدھا چھوڑ کر آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر بڑھ سکتا تھا تو آج بھی بڑھ سکتا تھا اب نہیں بڑھ سکتا اس شخص سے آگے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہونے کے باوجود بعض لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کر بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے اولاً تو غلطی ہوئی نہیں ہے اگر ہوئی ہے حبیبِ کبیریا تم ہو